بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں جی فریدہ خانم ایک اور مزیدار ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی زیادہ مزیدار کرنچی اور زیادہ کرسپی پکوڑے اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو میری ریسپی کو فالو کیجئے گا اور میرے ساتھ رہیے گا تاکہ فل ریسپی آپ دیکھ سکیں یہاں بنائیں گے ہم آلو کے پکوڑے جس کے لیے ہم نے ایک کپ لیا ہے بیسن اور ہاپ کپ ہم نے لیا ہے کون فلاور یہ زیادہ کرنچی ہمارے پکوڑوں کو بنائ سپائسیز ایڈ کریں گے نمک دڑا میرچ سروف میرچ ایڈ کریں گے اور تھوڑی سی حلدی ایڈ کریں گے ہاپ چمچ اور یہاں پہ پیسا ہوا سابت دھنیا اور لیسن کا پاوڈر ایڈ کریں گے اس کے ٹیسٹ کو بڑھانے کے لیے اور چاٹ مسالہ تھوڑا سا ایڈ کریں گے اور ون ٹیبل سپون زیرہ ایڈ کریں گے اس میں اور کسوری میتھی ایڈ کریں گے اور یہاں پہ اس کو سارے جو آپ نے مکسٹر تیار کیا ہے اس کو آپ سیو بھی کر سکت ہے کسی بھی ایئر ٹائٹ کنٹیزر میں اس کو ڈال کے رکھ لیں اور مہینوں آپ یوز کر سکتے ہیں اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو جلدی ہے تو چند منٹ میں آپ یہ اپنے پکوڑے جو ہے ریڈی کر لیتے ہیں اگر آپ نے یہ مکسٹر پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوگا تو ہم اس مکسٹر کو گھول لیتے ہیں تھوڑا سا گاڑا سا ہم نے اس کا بنانا ہے بیٹر تھوڑا تھوڑا پانی آئٹ کر کے ہم نے اس کو گھولنا ہے بڑے ہی مزیدار ہمارے پکوڑے بنتے ہیں اور چھٹ پٹ بن جاتے ہیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کے بہت زیادہ تعریفیں ہوں اور آپ کے پکوڑوں کو سب پسند کریں اور موزے لے 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 کے کھائیں تو میری ریسپی کے آخر تک دیکھئے گا اور اسی طریقے سے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا تھوڑا تھوڑا بلکل پانی آئٹ کرتے ہوئے ہم نے اس کو گھولنا ہے اچھے طریقے سے تاکہ یہ سپائسیز بھی ہمارے میٹس ہو جائیں اور اس کے ساتھ کام پھلا کے ساتھ بہت اچھی طرح اس کی مکسنگ ہم نے کرنی ہے اور بیٹر ہمارا یہاں چیک کر لیں بڑا اچھا سا ریڈی ہو گیا اسی طرح کا ہمیں جائیے اور یہاں پہ تین عدد آلو ہیں میرے پاس جن کو ہم نے گھول ان کی کٹنگ کرنی اور باری کٹنگ کرنی ہے بہت موٹی نہیں کریں گے بلکل باری کٹنگ کریں گے ان کی یہ دیکھیں اس طرح کے آلو ہم نے کٹ لینے ہیں سارے اب یہاں پانی لیں گے اور تمام آلو جو اس میں ڈال دیں گے اور پانچ منٹ کے لیے ان کو اسی میں پڑا رہنے دیں گے کیونکہ یہ آلووں میں جو سٹارچ ہوتا ہے تو پانی میں تھوڑی دیرہ گری بھیگی رہیں گے تو سٹارچ ان کا ختم ہو جائے گا اس کے بعد ان کو ٹیشو پیپر پر پھلا لیں کسی ڈیش میں اچھے دریقے سے ہم نے ان کو کرنا ہے خوشک جو ہمارا بیٹر ریڈی ہوا ہے وہ اچھے سے ان کے اوپر چپک جائے گا اگر پانی سے ڈیریکٹ ہم بیسن میں ڈالیں گے تو وہ بیٹر جو ہے ہمارا آئل میں نکل جائے گا بلکل ان کے اوپر نہیں رہے گا آلووں کے اس طرح خوشک کر کے ہم نے آلو جو ہیں بیسن میں ایڈ کرنے ہیں جو ہم نے بیٹر بنا کر رکھا تھا اس میں ڈالیں گے اور اچھے طریقے سے ڈیپ کریں گے دونوں سائیڈوں سے مسالہ لگاتے ہوئے اچھی طرح ہم اس کو ڈبویں گے اس میں اور آئل کو رکھیں گے چولے پہ اور میڈیوم فلیم پہ ان کو گرم ہونے دیں گے آئل کو میڈیوم فلیم پہ ہم نے ان کو پرائی کرنا ہے کیونکہ اگر فلیم ہائی ہوگا تو یہ جل جائیں گے اوپر سے اندر سے آلو جو ہیں کچھے رہ جائیں گے تو میڈیوم فلیم پہ ان کو پرائی کر لیں بلکل پانچ سے سات منٹ میں یہ پرائی ہو جائیں گے یہ دیکھیں گے گولڈن براؤن ہونے پہ ہم ان کو نکال لیں گے اور ڈیچ آؤٹ کر لیں گے دونوں سائیڈیں بدلتے ہوئے اچھی طرح ہم نے ان کو پرائی کرنا ہے اس طرح گولڈن کلر میں یہ آگئے ہیں خوبصورت سے کلر میں آپ ان کو نکال لیں گے ہم اور مزید پکوڑے باقی آلو جو ہیں ہمارے وہ اسی طرح ریڈی کر لیں گے اگر آپ بہت جلدی میں کوئی سالن ایسا بنا ہوا ہے جو آپ کی فیملی میمبر کو زیادہ تر پسند نہیں ہے تو آپ بہت چند منٹوں میں ان کو بنا لیں گے اور دسترخان جیسے لگائیں گے یہ بھی ہو جائیں گے ریڈی ہے دیکھیں جی بہت خوبصورت زبردست اور زیادہ کرسپی زیادہ کرنچی ہمارے یہ آلو کے پکوڑے ریڈی ہوئے ہیں تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور انجوائی کیجئے گا اور پریدہ خانم کو ترکھئے گا دعاوں میں یاد میرے چینل کو کیجئے گا سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ شیئر اور جاتے جاتے لائک کرتے جایا کریں تاکہ اسی طرح کی ریسپیز میں لاتی رہوں گا آپ کے لئے اور انجوائی کریں میری سمپل سی بلکل کم خرچ اور کم محنت والی ریسپی کو ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں پیارا سا کمنٹ کر کے کہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگی میری کوشش ہوتی ہے آپ کے لئے آسان چیزیں لائیں لائوں تو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی